اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں بورے والے کا قریب ایک علاقہ ہے چک دو سو پچیس اس گاؤں کے قریب ہم ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پہ بھیجلی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً آج سے ایک سال پہلے سسٹم لگایا تھا اور اس سسٹم پہ وہ کیا کیا چیزیں چلا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو ڈیٹیل میں دیں گے اور جو کسٹمر جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے ان کا انٹرویو بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو جو لوگ سولر سسٹم کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو کا دکھتے رہیں ان کو اس ویڈیو سے بہت سی معلومات ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم نے ایک سار پہلے یہ ڈھائی سو وارٹ کے پندرہ پینل لگائے تھے پانچ کیوئے کا جو ہے وہ ایک سسٹم لگایا تھا اور اس کے ساتھ چار بیٹریوں لگائی تھی تو ان چار بیٹریوں پہ ساری چیزوں پہ یہ لوگ کیا چلا رہے ہیں وہ آپ کو فیزیکلی چلتی ہوئی چیزیں بھی دکھا دیں گے لیکن پہلے میں ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کو دور دور تک کوئی بھی ایسا کھمبہ یا ایسی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہاں پہ کوئی بجلی وغیرہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو آپ کو دور دور تک کوئی بھی کھمبہ وغیرہ یا کوئی بھی ایسا سین نظر نہیں آئے گا جس سے آپ کو بتا لگے کہ یہاں پہ بجلی کا نام و نشان بھی موجود ہے یعنی تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایر کڈیشن لگایا ہوئا ہے تو اس سسٹم پہ انہوں نے ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی بھی چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک فریج بھی چلا رہے ہیں گھر کی ضرورت کی واشنگ مشین بھی اس کے علاوہ واتر پمپ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ چارہ کٹنے والی موٹر بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کی جو باقی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں پنکھے لائٹے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سسٹم کے اوپر جو ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں تو کوئی بجلی کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ یہ دن کو بھی استعمال کرنے ہیں رات کو بھی استعمال کرنے ہیں لیکن رات کو ہوتا یہ ہے کہ رات کو یہ ذرہ تردیب سے استعمال کرتے ہیں یعنی جو ایر کنیشن وغیرہ وہ دن میں یوز کرتے رہتے ہیں اور جو رات میں لائٹنگ پنکھے وغیرہ اور فریج وغیرہ وہ یہ رات کو چلاتے رہتے ہیں کوئی بجلی یہاں پہ نہیں ہے اوورال سسٹم جو ہے سولر پہ چل رہے ہیں تو اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل آپ کو فیزیکلی ہم دکھا بھی دیتے ہیں یہ انہوں نے کس طریقے سے یہ یہاں پہ باقی چیزیں چلائیں گے موسیقی